بھرد جی کے پانچ پتر ہوئے تھے بڑے آنند کے ساتھ یہ شاسن کر رہے تھے بھرد جی نے لمبے سمیں تک شاسن کیا لیکن اس کے بعد یہ ستیو کی گھٹنا ہے اس کے بعد بھرد جی نے کہا کہ اب بس ہو گیا اپنے پتروں کو گادی دی اور سنیاس وانپرست جینے کے لیے نکل گئے مہان وانپرست جینے کے لیے جب یہ نکلتے ہیں تو یہ گنڈکی ندی کے کنارے جا کر آشرم بناتے ہیں اور وہاں پر کٹیاں میں رہنے لگتے ہیں بڑے پریم اور بھاو سے وہاں پر رہتے بجن کرتے گوویند کا دھیان کرتے اپنے جیون کا کلیان کرتے کہ تب ہی ایک دن تب ہی ایک دن ایک مرگی دوڑتی ہوئی آتیے پیچھے سنگھ لگا ہے اور اس مرگی کے گرب سے مرگ چھوٹا سا بچہ گتا ہے ندی میں بہتا ہے بھرچی اٹھاتے ہیں لے کر آتے ہیں اس کو اگنی سران کر آتے ہیں اٹھات اس کو اگنی دیتے ہیں اس کو بچاتے ہیں اور تب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جب تو دیمے اس بچے کو دودھ گووٹ گممہ تک دودھ آدھی آدھی سب سٹارٹ کرتے ہیں سب کرنا شروع کرتے ہیں اور اس سب کو کر کے وہ آنند سے بھر جاتے ہیں دیمے 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 ایک سمیں آتا ہے اور اس سمیں اس سمیں وہ بچہ بڑا ہونے لگتا ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگتا ہے بچہ تو بڑا ہوتا ہے لیکن اس بچے کے پیتی بھرچی کے آسکتی بڑھ جاتے ہیں دھیان دیجئے ہیں یہ بھرچی پوری پرتوی کا شاؤسن چھوڑ کر آئے ہیں لیکن ان کی آسکتی ان کی آسکتی اس بچے میں آگئی جو بچہ کون ہے مرگ کا بچہ یہ مایہ ہے یہ بھگوانی کی مایہ ہے پرماتما مایہ کو چھوڑتے ہیں جب عجیو نکٹ نکٹ جانے لگتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں جب چیک چیک اور درشن بتایتا ہے کہ بھرد جی کو مرگ کے بچے سے اتنا موہ ہو گیا اتنا پریم ہو گیا کہ کس سمیہ میں تو ان کی مالا ان کی پوجہ ایک طرف ہو گئی اور بس اس میں بچے میں لگے رہے تھے انتی سمیہ آیا بچے کے لالن پرند میں اتنے مست ہو گئے اتنے اتنے زیادہ دوب گئے کہ جب انتی سمیہ آیا تو وہ بھرد کا سوچنے لگے کہ میں تو چلا جاؤں گا اس بچارے کا کیا ہوگا اکثر لوگ کے ساتھ یہ تم نہ دنے کس کس کے بارے میں سوچ ریون کا کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا جب تم نہیں ہوگے تو بھی ہو رہا تھا جب تم نہیں تھے تب بھی چل رہا تھا تم اس بچارے میں جیتی کیوں کہ تم نہیں ہوگے تو کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا اور تب جل بھرت کہ روپ میں ان کا پنر ذنہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ بیچ میں ان کو مرگ کا جنب ملا بہت دکھی ہوئے انہوں نے پھر وچار کیا مجھ سے گلتی ہوگئی مرنے کے بعد مرگ بنے کیوں بنے کیونکہ مرگ میں آ سکتی تھی اب پھر اس مرگ میں ان کو بود ہوا گڑھ بڑھ ہو گئی تب انہوں نے پھر جنب لیا تب یہ جل بھرت ہوئے ایک نیا جنب لیا بھرت ہو گئے ایک نیا جنب اور تب جا کر شری بھرت جی جل بھرت کہلائے کیونکہ تب ان کو گیان تھا کہ اب میں نے یہ جیون لے لیا اب میں کوئی ایسی گلتی نہیں کروں گا جس گلتی کے وجہ سے میری یادتہ روک جائے آنند سے رہتی نہ کسی سے بولتے نہ کسی سے کچھ کرتے اپنے آنند کے ساتھ گھر والوں نے دیکھا بھائیوں نے گھر سے باہر نکالتے کوئی کام نہیں کرتے بس بھگوان کا آنند 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 ایک بار جب نسکاشت کر دی مارگ میں جا رہے تھے سامنے سے راجہ رہوگن کی پالکی آ رہی تھی راجہ رہوگن نے دیکھا ان کے سینکوں نے دیکھا سامنے سے نوجوان آ رہا ہے اس کو روکا بلا اور یہ پالکی میں لگ جاؤ وہ پالکی میں پالکی چلنے تھوڑی تھوڑی دیر میں پالکی ہلتی اچکتی پریشمان ہوتا رہوگن اندر بیٹھا ہوا راجہ یہ بار بار اتنے لوچ کیوں ہو رہے ہیں جھٹکے کیوں آ رہے ہیں رکوائی پالکی پوچھی کیوں بھئی کیا کر رہے ہو سینک ناہ کے بولا نیا والا کہار آیا تھوڑا سا گڑ بڑ ہے کیا گڑ بڑ ہے وہ چیٹے کوئی چیٹی چیٹا آ جاتے ہیں راستے میں تو اچھک جاتا ہے پیر نہ پڑ جائے اس لئے لیکن مہارات آپ کو کسٹ ہو رہا ہے میں نے کئی بار اس کو بولا نہیں مانتا ٹھیک ہے بلاو اسے روگن نے ان کو بلایا اور روگن نے ڈاٹا کہ تم جیویتی مردے کے سمان پرتیت ہوتے ہو تمہیں شوبہ دیتا ہے اس طریقے اتنا بڑا شریر لے کے آئے ہو اور تم اس طرح کی حرکت کر رہے ہو ایک پالکی نہیں سمال پا رہے ہو اور بھی تو کہار تمہارے ساتھ کام کر رہے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہو جڑ بھرت کرونا میں ہوتے ہو بولے اور آج وہ بولے ہیں ستی بولے ہیں جڑ بھرت کہتے ہیں ہی راجن آپ کی بات پالکی چلانا میرا دھرم نہیں ہے اور جو چلاتا ہے اسے شرم ہوتا ہے میں کبھی چلتا ہی نہیں کس نے کہا جڑ بھرت نے کہا کس سے کہا رہو گڑ سے پالکی چلانا میرا دھرم نہیں ہے اور جو چلاتا ہوئے اسے شرم ہوتا ہوگا مجھے شرم نہیں ہوتا کیونکہ میں چلاتا ہی نہیں ہوں آپ نے کہا کہ اتنا ہٹا 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 شریر لے کے بیٹھے ہو تو شریر کا دھرم ہے موٹا اور پتلا ہونا میرا دھرم نہیں ہے آپ نے مجھ سے کہا کوئی آدھی بیا دیا کوئی پریشانی ہے تو یہ سب بھی شریر کے دھرم ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی بھوک پیاس کا لگنا پران کا دھرم ہے نندہ تندرہ بھرم بھائی گرانی کروڈ آدھی اتیادی بدھی کے دھرم ہے راجن یہ میرے دھرم نہیں ہے بھوک پیاس پرانوں کو لگتی ہے مجھے نہیں لگتی مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بھی بھوجن کی راجہ سنتا رہا راجہ سنتا رہا اتنی گیان اتنی مہان باتیں آخری کے سامان میں پرشت تو نہیں ہیں اور پھر بولنے لگے راجن میں شریر نہیں ہوں راجن میں شریر نہیں ہوں میں پران بھی نہیں ہوں میں بدھی بھی نہیں ہوں میں من بھی نہیں ہوں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موٹا پتلہ آدھیت کیا دیا آپ نے مجھ سے ڈاٹ کر کہا کہ میں جیوی تھی مردے کے سامان ہوں تو ہے راجن جیون مٹم نیمیں نراجن ادھیم تمدست قدست پسچم ارتھات جینا اور مرنا شریر کا دھرم ہے میرا دھرم نہیں ہے میں نہ جیتا ہوں نہ مرتا ہوں یہ سب مجھے نہیں ہوتا میرے ساتھ میں اس سے فری ہوں دوسرا ہے راج راجن چیزوں سے جوڑ کر تم دیکھ رہے ہو کہتے ہیں راجن میں نے کتنی بار تو تجھے بولا ارے بھائی جو تُو ہے وہ میں ہوں جو میں ہوں وہ تُو ہے ہم دونوں ایک ہی ہیں میں آتما ہوں میں آتما ہوں میں شریر نہیں ہوں میں شریر میں ہوں لیکن میں شریر نہیں ہوں شریر میں ہوں بس یہی ایک چھوٹا سا درشن ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھتا ہوں حالانکہ اس سمجھنے کے لئے دو درشن ہے ساتھ ایک درشن تو وہ ہے جس چینل پہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرا درشن یہ ہے کہ ایر ٹیل اور ڈش ٹی وی کے وہ گھوکتہ جو ہیں وہ چھے بجے سے کتھا سنتوانی پر دیکھیں گے اور جن لوگ کے پاس وہ نہیں ہیں وہ یوٹیوب پر دیکھیں گے آٹھ بجے تک تک کتھا رہیں گے لیکن دو گھنٹے آپ یہاں دیکھتے ہیں جیسی رامدی کی اکشہ باقی جو لوگ یوٹیوب پر ہیں ان کے لئے تو کتھا یدھاوت ہے یدھاوت ہی بہتے ہیں یہ جیون کا آنند ہے سبحانہ اور بس یہی درشن ہے جس کو سمجھنا ہے جس کو جاننا ہے ہمارے اور آپ کے جیون کے اپنے جو درشن ہیں وہ درشن انہی پرسنگوں سے آنگے بڑھتے ہیں اور یہ پرسنگ ہے جو جیون کا کلیان کرتے ہیں دکھی رہو گھنٹ دیکھتا رہا سمجھتا رہا کہ یہ تو بڑی دبی پرشن ہے انہوں نے مجھے اتنا سندر سندیش دیا اور اس کے دکھ اس کی گرانی اس کے پیڑا چھٹچے لگے وہ آنند سے بھر گیا وہ گیان سے بھر گیا اسے اتنا سندر سندیش مل گیا کہ میں شرید نہیں ہوں میں آتا ہوں اتنا سندر گیان مل گیا اتنی اتنی بڑی رہس کی بات پر تپڑ گئی اس کے جیون کا آنند ہو گیا دھیان رکھنا پرماتما خود نہیں آئیں گے لیکن کسی کو بھیجیں گے اگر آپ پکارو گے تو وہ آپ کے لئے سندیش رہی ہے جال بھرد جی راجہ رہوگڑ کے اس پرسند کی ایک بڑی سندرت ہے جال بھرد راجہ رہوگڑ کو یا ہم سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ہم سب آتما ہمارا جو ایکچوال جو ہمارا پریچے ہے ہمارا جو صحیح پریچے ہے وہ ہے کہ ہم آتما ہیں ہم شریر ہیں یہ نہ مان لینا ہم شریر میں ہیں ہم شریر میں ہیں اس درشن کو جاننا ہے اس درشن کو سمجھنا ہے یہی فیکٹ ہے اور اسی کو جاننے کی پرکریہ دھرم ہے اسی کو جاننے کی پرکریہ ادھیاق ہے اس کو جاننے کی پرکریہ شریمت بھاگ بتم کتھا ہے اس کلیوگ میں اس کلیوگ میں اس کو جاننے کی جو کلا ہے وہ شریمت بھاگ بتم ہے موسیقی